اختلاط کا مسئلہ پردے کے مسئلے کو لیں پردے کے مسئلے میں دین کو دعوہ پہ بڑے آسانی سے لگا دیا جاتا ہے آپس میں کزینز کو آپ لے لیں کلاس میٹس کو آپ لیں یا پھر ایک ساتھ کام کرنے والے والیاں ہوں ان کو آپ لیں یا ایک ساتھ جانے آنے والے مرد اور عورتیں ہوں ان کو آپ لیں اس مسئلے میں بھی کہیں کہ آپ اتنی دین کو لے کر کہ ہمارے اندر بیزاری نظر آتی ہے یا دین کو ہم نے اتنا ہلکہ لے لیا ہے کہ دین کے مسئلے میں ہمیں ہر خطرہ مطلوب ہے دین کے مسئلے میں ہر خطرہ ہم مول سکتے ہیں لیکن دنیا میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں چاہیے دنیا میں ہمیں کوئی رسک نہیں چاہیے رسک ہوگا تو دین پر جو آ جائے آ جائے یہ ہمارا عام طور سے سلن بن چکا ہے ہم نے اپنے بچوں کو پورے آزادیاں دے دیں چاہے بچے ہو کہ بچیاں ہوں پردے کی پابندی جو کروانی چاہیے ہم نے نہیں کروائی مسئلہت کوئی نہ کوئی ہوگی پڑھائی کر رہا ہوگا جواب کر رہا ہوگا کسی کام سے گیا ہوگا کسی وجہ سے وہاں گیا ہوگا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہاں پر اختلاط ہو سکتا ہے وہاں پر فہش کام ہو سکتے ہیں وہاں پر برائیاں ہو سکتی ہیں یا پھر یہی کہ چلو چاچا کا بیٹا ہے کیا غلط ہوگا پھپیرہ بھائی ہے کیا غلط بات ہوگی اس کا اپنی بیوی کا بھائی ہے کیا ہوگا شہر کا بھائی کیا فرق پڑے گا ہم نے معاملے کو ڈھیل دے دی کب معاملہ پتا چلا جب خطرہ بالکل اپنی انتہا کو پہنچ جائے جب دین بکھ گیا ہو دین مکمل طور پر ختم ہو چکا ہو تب جا کر کے انسان کو ہوش آتا ہے تب جا کر کے اپنا سر وہ پیٹتا ہے محسوس حاضرین ابھی قریب میں کچھ ایسے لوگوں سے ملاقات ہوئی جن کو اللہ نے دنیا بڑی نوازی ہے اللہ نے دنیا بڑی نوازی ہے بہت کچھ دیا ہے چاہے تو عیش کی زندگی گزار سکیں اچھی سے اچھی تعلیم اپنے بچوں کو دے دی لیکن بچوں میں سے ایک بچہ ایسے نکل گیا کہ بالکل ذہنی طور پر بڑا پریشان ہے ذہنی طور پر بڑا پریشان ہے بڑے مسائل کے شکار والدین ہیں اپنی دنیا خرچ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کے دین کی حفاظت کریں اس کے دین کو آپس لا سکیں لیکن لاچار ہیں اور ان کی زبانی یہ بات آتی ہے کہ ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ بچوں کو کوئی ڈگریہ نہیں کروانی چاہیے بچوں کو آزادی نہیں دینی چاہیے بچوں کو سکھانا چاہیے تو سب سے پہلے دین سکھانا چاہیے سب سے پہلے دین کی حفاظت کروانی چاہیے دین کی اہمیت جتلانی چاہیے یہ ان کے الفاظ ہیں جنہوں نے زندگی دیکھی ہے جنہوں نے خطرہ دیکھا ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو خطرے میں مکمل طور پر داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے یہ ہماری زندگیوں کے حالات ہیں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ دین کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں دین کو بڑی آسانی کے ساتھ ہم دعو پہ لگا دیتے ہیں اور معزیز حاضرین اسی طریقے سے لباس کے معاملے میں ہم دیکھیں لباس کے معاملے میں بہت زیادہ آزادی لباس کے معاملے میں بہت زیادہ آزادی یہ بھی معاملات کو بگاڑ دیتی ہے کہتے ہیں کہ ابھی بچہ ہے جو چاہے پہن لے چلے گا ابھی چھوٹی بچی ہے پہننے دو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب بڑی ہو جائے گی سیکھ جائے گی جب بڑی ہو جائے گی سمجھ جائے گی معزیز حاضرین معاملہ ایسے نہیں ہے اس کے ذریعے ہم کر کیا رہے ہیں اس کی سوچ اس کی فکر اس کی دینداری اور اس کی ترجیح اس کی پریارٹیز ہم اس کو یہاں سے بدلتے جا رہے ہیں ہم اس کو بجائے اس کے دین کی طرف لگائیں بجائے اس کے کہ تقوی کی طرف لگائیں ہم نے اس کو اٹھا کر کے دنیا کی دگر پہ ڈال دیا فتنے کے راستے پہ ہم نے ڈال دیا ہم نے ان لوگوں کو خطرے میں ڈال دیا چاہے ہماری اپنی زندگی کا مسئلہ ہو چاہے ان کی اپنی زندگی کا مسئلہ ہو یاد رکھے دین کو خطرے میں ڈالنا یاد رکھے اپنے آپ کو برباد کرنے کے برابر ہے محسوس حاضرین تقوی کی تعریف کیا کی جاتی ہے ہر مسلمان کے دل میں تقوی ہونا چاہیے ہر مسلمان کے دل میں تقوی ہونا چاہیے تقوی جتنا مضبوط ہوگا اللہ اتنی زندگی آسان کرے گا تقوی کہتے کسے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی کسی کانٹی دار راستے سے گزر رہا ہو تو اپنے دامن کو اپنے کپڑوں کو اپنے بدن کو اپنے آپ کو اسے وہاں سے گزرنا ضروری ہے بچتے بچاتے ہوئے اپنے آپ کو سمیٹتے ہوئے نکلتا ہے ایسے نہیں کہ اپنا سینہ تان کر کے اپنے کپڑے چھوڑ کر کے نکلتا جائے جہاں اس کو دھکا لگے جہاں اس کو خون نکل آئے جہاں اس کو زخم لگے جہاں اس کا کپڑا پھڑے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی اسے تقوی نہیں کہتے اسے اسلام نہیں کہتے ہیں دینداری یہ ہے کہ پوری حفاظت کے ساتھ بندہ چلے اسی لیے علماء نے ایک قول کہا ہے کہ تاجب اس پر نہیں ہے جو ہلاک ہو گیا جو برباد ہو گیا تاجب اس پر ہوتا ہے کہ وہ کیسے بچ کے نکلا تاجب اس پر ہوتا ہے کہ ایسے پرفتن ماحول میں کیسے بچ کے نکلا تو بچ کے نکلنے کی احتیاط کرنی چاہیے بچ کے نکلنے کی جستجو انسان کو ہونی چاہیے دین کو اہمیت دینی چاہیے دین کو کبھی اپنے دعو پر لگانا نہیں چاہیے تو مزید صادرین اب ان اشاروں پر اپنی زندگی پر آپ غور کریں اپنی ترجیحات پر آپ غور کریں اپنی تجارتوں پر اپنی دوستیوں پر اپنے گھروں کے اختیار پر اپنے محلوں کے اختیار پر سکولوں کے اختیار پر جابز کے اختیار پر دوستوں کے اختیار پر بیوی کے اختیار پر اور اپنی زبان پر اپنے اخلاق پر اپنے سلوک پر آپ ذرا غور کر لیں کہ ہم نے کہاں کہاں پر دین کو خطرے پر لگایا ہے دین کو ہم نے دعو پر لگایا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی دین کی حفاظت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک زندہ رکھے دیندار بنا کر کے زندہ رکھے اور جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے فتنوں سے ہماری زندگی کی حفاظت کرتے ہیں اور تتا فرمائے آمین